اگر کوئی عزیز فوت ہو جائے اس کے لیے سب سے بڑی چیز فیدہ پہنچانے والی یہ ہے کہ آپ کو صدقہ جاری یا کریں یعنی جس علاقے میں پانی نہ ہو وہاں پانی کا انظام کر دیں کونہ لگا دیں لل لگا دیں یا کسی مدرسے میں جا کے ان کے مدرسے کی تعمیر کر دیں کتابیں خرید کر کے طلبہ کو دیں چونکہ جب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گے اس کو ثواب پہنچتا رہیں میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ تم ان جھگڑوں میں نہ پڑھ کرو یہ مسائل جو ہیں یہ علماء کا کام ہے یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ جیسے جلیل القدر ائمہ نے فرمایا ہے کہ مسجد عائشہ سے عمر جائز ہے مرد کریں تب بھی جائز ہے عورت کریں تب بھی جائز ہے اور بعض روایات میں مردوں کا نام بھی آیا ہے عبداللہ بن الزبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے بھی عمرہ کیا اب تم بحثوں میں پڑھے رہو کسی کی بات سنی اضبط بھاگ پڑا ایک گردہ کام نہیں کر رہا میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہی آیت پڑھیں ریسرہ من دول اللہ کاشفان آپ اپنی یعنی ساس کے لیے عمرہ یا تباہ وہاں کر سکتے ہیں وہ بھی تمہاری ماں کے برابر ہے رمضان کے مہینے میں ڈاکٹر کے کہنے سے دونوں میاں بیوی ملے یعنی انہوں نے مباشرت کی تو لازمی بات ہے کہ ان کو کفارہ ادا کرنا ہوگا ڈاکٹر کے کہنے سے وہ ٹیسٹ تم رات کو کرا لیتے کوئی ضروری تھا کہ دن میں روز اپنے بات کرو بہرحال تمہارے دن میں کفارہ ہے کہ دو مہینے کے لگتا روزیں رکھو وہ جو ہے نا ساٹھ مسکینوں کا کھانے جو روزیں نہ رکھ سکتا ہو اس کے لیے ہے حقیقے کے لیے بھی آپ گائے یا بیل میں حصہ رکھ سکتے ہیں حقیقے کے گوش جو ہے آپ جائے ہیں ہم سائیوں میں تقسیم کرتے ہیں مدرسے کو دے دیں کہتے ہیں جی کہ میں نے دیکھا ہے کہ میت کے ماتھے پر پتہ نہیں کسی چیز کا ٹکڑا رکھ کر سلمہ اور اتر ملا کے کلمہ لکھتے ہیں یہ بیدت ہے بلکل گھڑی ہوئی بیدت ہے میت کے کفن کے اندر گردن کے پاس چینی ڈالتے ہیں یہ بھی بلکل گھڑی ہوئی بیدت ہے یعنی وہ کیا کبر میں چینی کھائے گا ہمارے امام مسجد نے پہلے کتے پالے تھے اب بلیاں پالتے کوئی بات نہیں تم کون سب پیچھے باہدین گستامی کھڑے ہو یہ ایسا امام ہے ویسے مقتدی ہے نواز ہو جاتی ہے اللہ ہر مسلمان کو ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے سنو کرنے کے معاملے میں لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں تو دو رکعہ نمات پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہتے ہیں نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے ہاں بلکل مصطرح امام ابو حنیفہ ان کی بڑی عظیم کتاب ہے یہ تو ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے اچھا فرد موال کتاب نہ ہو تو حضرت ابو بکر کی کون سی کتاب لکھی ہوئی ہے تمہارے پاس پھر ان کی شان بھی کم ہو جائے گی یہ ایسے لوگ ہیں بس پتہ نہیں ان کے دلوں میں کیوں اہمہ سے بغض ہے حالانکہ اہمہ سے بغض رکھنے والے کا خاتمہ جو ہے وہ خطرناک ہے اللہ کرے اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے جہاد اس وقت فرد ہوتا ہے جب کوئی کافر حملہ آبر ہو سہارم پر سے آپ نے سلام کا آج جزاک اللہ و خیر جزا میت کے گھر کا کھانا جو ہے تین دن تک نہ کھائیں بلکہ ان کو کھانا بھیجیں امام تقبیر تحریمہ کے بعد پہلے سنا پڑے گا پھر صورت فاتحہ پڑے گا پرانی جان آمادوں کا کیا کریں کسی غیب کو دے لیں وہ استعمال کریں گے مچھلی کا جو ہے نا مچھلی کو دیبے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تم نے اس کا سر کاٹنا ہے تو کاٹ لو آسٹریلیا میں گورنمنٹ نے پانی کی کمی کی وجہ سے اونٹوں کو مارنے کا حکم دیا بلکل جانداروں کو نہ ماریں اس کو کسی دوسرے ملک میں بھیج دیں ایک در آدمی ان کے سر میں درد ہے ہر نماز کے بعد سات دفعہ فاتحہ پڑھ کے زمزم بے دم کرے پیتا رہے میری بیوی ویزے پی آئی ہے مکہ میں بغیر احرام کا ایک بلکل اس پر دم ہے یا اس کو طائف لے جا کر عمرہ خرا دو تو پھر دم سے بن جائیں گی اگر عمرہ ادا کرنے کے بعد دو ساتھی ایک دوسرے کی حل کر دیں جائز ہے سفر میں اگر امام مقیم ہو امام کو پیچھے بلکل نماز پڑھیں پھر آپ کو بھی پوری پڑھنی ہوگی جو کہ آپ امام کے تابے ہیں سفر میں امام مغرب کی نماز پڑھ رہا ہو تو ہم اس کے پیچھے اشاہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں ہنفی مسئلک میں نہیں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح اگر کوئی سنتیں اور نفل پڑھ رہا ہے پیچھے آکے کوئی کھڑا ہو گیا ہے یعنی امام بن جائے تو ہنابلہ کے نزدیک تو جائز ہے کہ صلاة المفترض خلف المتنفل لیکن ابو حنیف راہ مطلع نے فرماتے امام کوئی ہونا چاہیے اور نیت بھی ایک ہو میرا میڈیکل سٹور ہے میں مریضوں کو بھی چک کرتا ہوں کوئی بات ہی قانون جانے تم جانے شریعت منا نہیں کرتی اگر تمہیں ان دوائیوں کا علم ہے جو دیتی ہو چونکہ بغیر علم کے دینے سے اگر مر جائے پھر تم بھی ختل کا گناہ آئے گا تبلیغی جماعت میں جانا چاہیے بلکل جانا چاہیے عورتیں بھی دین کی تبلیغ کرتی ہیں وہ بھی کریں کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمرے کے بعد کینچی سے کٹ لگاتے ہیں وہ دم پڑ جاتی ہے سارے سر پہ اس طرح پھیریں یا سارے سر کے بال کھاٹیں کہتے ہیں جی حجر اصوت بر عورتوں کی تضلیل ہوتی ہے تو کون کرتا ہے عورتوں کی تضلیل عورتیں نہ جائیں تضلیل نہیں ہوگی دور سے اشارہ کریں تم خود تضلیل کرتے ہو مسجد میں ایک چپل اگر پاک ہو تو پہن کے آ سکتے ہیں اگر آپ نے تواف کے ساتھ چکر پورے کر لیے ایک تواف ختم ہوئے اب دوسرے کے لیے پھر حجر اصوت سے نیت کریں احمد سی کے پیپر دیئے ہیں اللہ کامیاب فرمائے ستنہ سال سے بھائیوں میں جھنگڑا ہے اللہ پاک ان کو سلو کی توفیق دے اللہمہ علف بین قلوبہم وصلہ زادہ بینہم کسی نے کہا کہ فلاں کام ہوا تو میں سوڈ نفل پڑھوں گا کام نہیں ہوا نہیں ہوا تو پھر اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے ویسے پڑھنا چاہتے ہو پڑھتے رہو دورانے نپٹی جو فوجی شہید ہوتے ہیں بہرال شہید کے لیے اللہ نے انعامات رکھے ہیں اگر اس کے ذمہ حقوق علیباد ہے اس کا تو حساب ہوگا اپنے حقوق اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں ڈپٹی کے دوران میرے بھائی کا جہاز کرائش ہو گیا وہ بھی شہید ہے اگر مکہ میں جو عمرے پہ آتے ہیں بلکل وہ مسافر ہیں ان کی نواز کا سر ہوگی اگر اپنی پڑھیں امام کے پیچھے پوری ہوگی بندرہ دن سے اگر ایک جگہ زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لیں پھر آپ مقیم شمار ہوں گے نواز پوری پڑھیں گے بالتائب میں رہتے ہو اپنے کام کے لیے مکہ جید دارا پڑھتے ہیں اس کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے کتنے نفع پوچھو گئے خوش آمد کرنا جو ہے وہ نجائز ہے اگر منت مانی اور ادا نہ کریں وہ آپ کے ذمہ ہیں منت ماننے کے بعد واجے بھائی کا ادا کرو میں نے منت بانی تھی کہ ہر مہینے مدرسے میں سوری آل دوں گا آپ پیسے نہیں ہیں مجبوری ہے جب میں نے پھر دے دینا گلے ملنے کا سننا طریقہ یہی ہے جیسے عرب ملتے ہیں کیونکہ معانقہ عنق سے ہے کہ گردن سے گردن ملائیں ہم تو مباطنہ کرتے ہیں پیٹ سے پیٹ ملاتے ہیں گردن سے گردن تو نہیں ملاتے ہیں تلی کھانا جائز ہے بلکل جائز ہے میں جب دو رکات نفل توبہ پڑھتا ہوں تو سورت فاتحہ کے بعد ملائکہ کی سورت فاتحہ کے بعد پہلے سورت پڑھو تصویحات جو ہیں وہ رکو میں اور سجدے میں پڑھو بندش ہوتی ہیں جادو گر جو ہیں شیطان وہ کرتے ہیں توڑ یہ ہے کہ آپ سورت البقرہ پر عمل کریں کسی کام میں دل نہیں لگتا تو استغفار کریں نماز کی قبولیت کا پتہ تب چلتا ہے جب اگلی نماز پڑھنی نصیب ہو اگر حلالے کے لیے کسی لڑکی نے کسی سے نکاح کیا لیکن اس سے وہ ملا نہیں ہے وہ حلال نہیں ہوگی اس کا ملنا ضروری ہے حقیقت کا کچھا غریبوں کو دے دیں ہمسانوں کو دے دیں اپنے گھر میں بھی پکانے کے لیے رکھ سکتے ہیں یہ بھی پہلے ہو چکے ہیں وہی سوال لکھے ہوتے ہیں میں جدیہ اترا رہے کہ عمرہ نہیں کر سکا نیت کر لی احرام جدیہ اتر کے بان لیا ٹھیک ہو گیا میرے ایک دوست ہیں پتہ نہیں محمد فلکس ہے کہ ان کا نکاح نہیں ہو رہا اللہ آسان کرے میرا داماد کام بھی نہیں کرتا اور میری بیٹی کے ساتھ خوش اخلاقی سے بھی پیش نہیں آتا اللہ اس کو ہی لائد دے دو رکعت نماز پڑھ کے ہر مشکل کے لیے دعا کیا کرو اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں حضور پاک کو بھی جب کوئی مشکل ہوتی تھی تو اسی لیے بھی بھی احشاء فرماتی ہے کہ بادر آئیر السلام فوراً حضور نباز شروع کر دے کوئی مسادرگی نبازہ عمر والا ہو یا کوئی ہو میں نے اپنے عمرہ کی اثر کے بال صاف کرا دی اب میں پھر عمرہ کرنا چاہتا ہوں بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھر وانا پڑے گا جب کوئی آدمی عمرہ کرے اس کے بعد نفلی تواف کرنا چاہیے ہم بالکل ہر تواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں عمرہ کا ارادہ کرنے دے عمرہ کرنے سے پہلے غسل سنت ہے کریں کریں نہ کریں وضو کر کے بھی دو رکار پڑھ کے نیت کرنے میرا جھوٹا بھائی جو ہے محمد عبیب اللہ ایک ساتھ سے غائب ہے اللہ پاک کرے کہ اس کی خیر کی خبر آپ کو مل جائے اللہ حفاظت کرے میں بہت دنوں سے اپنی شہوت کا ازالہ اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی نے لانت بھیجی ہے اور قیامت والے دن اس ہاتھ کو حاملہ کر کے دکھایا جائے گا تاکہ حشر والے دیکھ رہیں کہ یہ ہے وہ برا آدمی توبہ کرو اور اکیرے نہ رہا کرو ہندوستان کے آلات واقعی نادک ہیں اللہ ہندوستانی مسلمانوں کی مدد فرمائیں ایانت فرمائیں اور ان کو ہر مسئیبت سے محفوظ رکھیں ایک آدمی ہوتل کے کمرے سے عمرہ کرتا ہے اعرام باد کے وہ ہوتل والا عمرہ ہوگا شریعت کا عمرہ نہیں ہوگا سر کے بالوں پہ کٹ لگا ہے دم پڑ جائے گی پورے سر کے بال کٹیں کہ چوتھا حصہ کم از کم کٹ جائے اس پہ دم پڑ جائے کہ عمرہ میں کیا کمی ہوگی اعرام کو کسی چیز سے بان سکتے ہیں لیکن نعرہ ڈال کے اس کو باقیدہ صلح ہوا نہیں بنا سکتے ہیں میری امی ابو فوت ہوگئے ہیں بلکل ان کے لئے مغفردی دعا بھی کریں ان کے لئے عمرہ وغیرہ بھی کریں حیات النبی کے مسئلے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے پوری دنیا امت مسلمہ سب اللہ کے پیغمبروں کی حیات کے قائل ہیں اختلاف اس میں ہے کہ برزخی ہے یا دنیا ہے حیات کے تو سب قائل ہیں کوئی بھی منکر نہیں ہے ایک جانور کسی نے مسجد کے لئے وقت کیا ہے وہی بدل سے والوں کو دے دو بڑا ہوگیا چھوٹا ہوگیا وہی دے دو بارال خواب کی تعبیر کسی اور عالم سے پوچھو کل ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں عمرے والوں کے لئے تواف الویدہ ضروری نہیں ہوتا لیکن کر کے جائیں تو اچھی بات ہے کیا پتہ ہے انسانیں موت ہے حیاتیں پھر نصیب ہوگا کی نہیں ہوگا ہر تواف کے بعد دو رکعات واجب تواف پڑھنا ضروری ہے مقام ابراہیم کے پیچھے یا حتیم میں یا پورے مطاب میں جہاں موقع ملے پڑھیں نماز حرم میں پڑھتے ہوئے خانے کعبے پہ نظر نہ رکھیں سٹھنے والی جگہ نظر رکھیں چونکہ نماز جو ہے یہ تظللہ آجزی ہے اللہ کے دربار میں ہمارے ملک میں بجری کے ہیٹر جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں سامنے کوئی بات نہیں بہرحال یہ آگ کی پرستش نہیں ہوتی ہیٹر بتا سائر دٹھلیا کرو کہ سجدے کے سامنے نہ ہو لیکن اگر سردی ہے اس کو دور کرنے کے لیے چلایا جائیں تو کوئی بنہ رہی ہے نعوذ باللہ تم کوئی آگ کی پوجہ کر رہے ہو تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واجہ شریف میں جا کر پھر باقیدہ سلام خطاب سے کریں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اینام باندھ کے جوتہ پہن لیا تھا کوئی بات نہیں حضور پاک کا حکم ہے کہ وہ میکات ہے اس لیے وہاں بورٹ بھی لگا ہوا استعاف کے ساتھ بادی ہے سہر میں جب حضور نے فرمایا میکات ہے ضروری تو نہیں کہ حضور وہاں سے امرہ کریں فرمادی آئے کہ وہاں سے عمرے کے بغیر نہ گذرو مجھے یہاں آتے ہوئے دو دن پہلے حید آ گیا دو دن بعد ہماری بابسی کی فلائٹ ہے میں امرہ نہیں کر پائی بالکل تو آپ اپنی فلائٹ مؤخر کر دیں اگر آرمی بیمار ہو جائے پھر بھی تو مؤخر کرتا ہے ہسپتار میں داخل ہو جائے پھر کیا کرے گا آپ اپنی فلائٹ مؤخر کر لیں پاک ہو کے عمرہ کریں پھر جائیں کمر میں اللہ علم رسولی ہے اللہ شفا عطا فرمائے جوٹھی کا واہی جو ہے نعوذ باللہ شرک کے بعد بڑا گناہ شہادت الضرور اللہ کے نبی نے فرمایا شرک کے بعد بڑا گناہ جو ہے جوٹھی کا واہی حرم کی آباد آنا ضروری نہیں صفوں کا نظر آنا ضروری ہے واللہ نباز نہیں ہوگی اسلامی بینک سے اگر گاڑی لیں تو جائز ہے آپ کی بتیجی کے لیے اللہ ان کو ابتحان میں کامیاب فرمائے اگر آپ کو قطرے آتے ہیں تو حد نباز کے لیے نیا وضو کریں دو سالوے اولاد اللہ آپ کو صاحب اولاد کرے اور جو دعا ہے قرآن میں وہی مانگا کریں رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارسین تواز زندہ کے لیے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے کریں کر کے دعا کریں کہ اللہ اس کو ثواب دے مبارہ المطاب میں نماز پڑھیں یا کہیں نماز پڑھیں نماز کے دوران کعبے کو نہ دیکھیں بلکہ سجدے والی جگہ کو دیکھیں میں نے دواف کرتے وقت بھول کے کعبہ پکڑ کے دعا خلاف پکڑ کے دعا کیا کعبے کی تذسین ہے یا پیٹ کر بہرحال وہ دواف بہتر ہے کہ تم دوبارہ دہرال ورنہ طریقہ یہ تھا کہ چار قدم پیچھے جا کہ پھر اپنے دواف کو صدا کر لیتے ہیں ہمیں ٹور والے جو ہیں وہ جو مرگیاں وغیرہ کھلاتے ہیں وہ باہر کی آتی ہیں باہر کی ملکیوں کا کوئی ہے تو بات نہیں کیونکہ وہ کافر ملک ہیں وہ کون سے ہمارے لئے آدمی رکھے ہوئے ہیں کسی بھی کریں گے اسلامی طریقے سے وہ تو یہ کرتے ہیں جی کہ ٹیو ریکارڈر لگا دیتے ہیں ٹیو ریکارڈر چلتا رہتے ہیں بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ اور ان کی گھردنیں کٹتی رہتی ہیں وہ نہ کھایا کریں بہتے رہے بارہ عمرہ کریں جائز ہے تواف کریں جائز ہے آدمی کرسی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں اس کو کمر میں تکلیف ہوگی بچارے کو بارہ عالمی الاد بیدت ہے اس کے لئے پیسے نہ دیا کریں اگر وہ زیادہ تنگ کریں تو ان کو کہو کہ ہمیں بتاؤ حضور پاک نے حکم دیا ہے اگر نہیں دیا تو کیا ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین نے ملاد منائے ہیں وہ تم دکھا دو میں عذاب دیوں اگر نماز میں کسی کو الٹی آجائے موں بھر کے تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر ہوئی آج میں سفر کریں اور نماز کا ٹائم ہو جائے وہ نماز پڑھنے کے لئے جگہ دے کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہوں پھر پڑھیں ورنہ اتر کے قضاء پڑھیں ہم نے دس دن پہلے عمرہ کیا تھا تواف کی ابتداء ہم نے حتیم سے کی تھی وہ تواف ہوا ہی نہیں اس کی ابتداء حجر اسود سے ہوتی ہے آپ دوبارہ ایک صحیح طریقے سے تواف کر لیں استقبال کا معنی یہ ہے کہ ہم یوں کھڑے ہوں حجر اسود کے سامنے اور ایک عدد آگے بڑھ کے بسم اللہ اللہ یہ استلام ہے تواف کے دوران نہ کعبے کی طرف سینہ کریں نہ پشت کریں کیونکہ تواف نماز کے حکم میں ہے جب حجر اسود پر آئیں گے تو پھر آپ ٹھائمیں گے وہ وقوف ہو جائے گا تواف میں سینہ نہ کریں وقوف میں تو جائز ہے توتہ اور مور میرے علمے نہیں ہے سنے یہی ہے کہ وہ حالات ہے ویڈیو کال پہ روضہ رسول پر کسی کو دکھائیں بالکل نہ جائز ہے بے عدوی ہے وہاں تو آدمی ایسے جائے کہ پاؤں کی آواز بھی پیدا نہ ہو انتہائی خشو خضو کے ساتھ عدب کے ساتھ عدب والے وہ تو نہیں ہوتے جو فلمیں بناتے رہیں مسجد مکہ میں رہتے ہوئے نفلی تواف کا زیادہ سواب ہے عمرے سے ایک امام صاحب بریلوی کے سلام نہیں کرتے ہیں ہم بھی سلام نہیں کرتے تو وہ جانے ہیں ان کا کام جانے ہیں اگر کسی کے موں میں بیوی کا دودھ آ گیا تو وہ نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر عمرے کے بعد تھوڑے سے بال کاٹے تو دم پڑ گئی بنگل تواف ایک کے لیے ہوتا ہے سب کے لیے کٹھا نہیں ہوتا پہلی رکعہ اگر گزر جائے تو دوسری رکعہ میں آپ جو ہے اس کو آپ امام کے بیچے ہیں تو خاموش رہیں گے اور امام کے بیچے نہیں ہیں تو آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور صورت بھی پڑھیں گے سنا پہلی صورت پہ پہلی رکعہ میں ہوتا ہے تنخابر زکاہ اگر تنخابر اتنی ہے کہ وہ زکاہ کے نساب کے برابر بن جاتی ہے ساڑھے بونجا طول چاندی کی قیمت بن جاتی ہے پھر دینی چاہیے بارال تواف کریں وہ زیادہ بہتر ہے تواف حتیم سے شروع کیا تو نہیں ہوا میری مامی پتہ نہیں ڈاکٹر کے پاس چک کے لیے ان کو دماغ میں تکلیف ہے اللہ شفاہ اطا فرمائے جس نے صورت فاتحہ نہ پڑھی اس کی نبادی ہوتی اگر اکیلا ہو یا امام ہو مقتنی کے لیے حضور نے خود فرمایا ہے کہ اذا قرآ فرم سے دو جب امام پڑھے تم چھپ رہا ہو میرا بائی گزارش یہ ہے کہ اب بلا وجہ کے جھگڑوں میں نہ پڑھیں میں نے آپ کو کتاب کا نام بھی بتا دیا تھا نیل الفرقہ دین وہ لینے اس میں سب حدیثیں موجود ہیں مرگی کے لیے وہی پڑھا کریں اگر تک جنادے میں دو تکبیلیں چھوٹ گئیں تو امام جب سلام پھیر لے تو جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے پورا کر کے پھر سلام پھیریں بارہ الوالدین کے لیے عمرہ بھی کر سکتے ہیں حج بھی کر سکتے ہیں تواب بھی کر سکتے ہیں بارہ الگر عورتیں ہوں تو آپ ان کو دھکے نہ دیا کریں اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ حجر اسود پہ بلکل رش پہ نہ جائیں دور سے اشارہ کریں وہی گوستے کا سواب ملتا ہے والد فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے یہ ہمارے علاقوں میں جو رواج ہے چالیس دن کے بعد چلیس پہنے کرتے ہیں وہ بلکل بیدت ہے آپ کو بڑی محبت ہے تو روز خیرات کرو صرف چلیس دن کیوں کرتے ہو بارہ الگر پاکستان میں جو علماء ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے میں بچہ ہوں حافظی قرآن لیکن مجھے نظر لگ جاتی ہے تو سلطی والقلم کی آخری آیت پڑھ کے خود پہ دمکیا کرو میں پاکستانی ارپورٹ سے اعلام بندہ جات میں اعلان ہوا کہ ہم ابھی میکات کے ہمیں داخل ہو گئے ہیں میں نے نیت کی ٹھیک ہو گیا آپ کو مرا میت کی چار پائی کے نیچے لوگ دانے رکھتے ہیں کیا جانا مردہ کھائے گا وہ دانے آخر کیوں رکھتے ہیں یہ وجہ بھی تو ہوا ہم بہرین سے آئے ہیں ہوتل سے ارام باندھ کے دو نفل پڑھنے کے لیے کیا نہیں مسجد آئیشہ جائیں یا جیرانہ جائیں یہاں ہوتل سے عمریں نہیں ہوتے بارالہ آپ اپنی والدہ کو بلا رہے ہیں محرم ہو تو اچھی بات ہے منہ چار پانچہ عورتوں کا گروپ ہو تو آ سکتی ہے ہر تواف کے بعد دو رکعہ ضروری ہے نفل ہو یا عمرہ ہو کوئی بھی ہو میں مکہ میں رہتا ہوں تائب میں رہتا ہوں جنڈے میں میں نے حج کے بعد تواف ویدہ نہیں کیا تھا دم پڑ گئی میں صفاد مروہ گیا مروہ پہ دو رکعہ نبار نفل ادا کرنی چاہیے بلکل نہیں کرنی چاہیے حید والی عورت حرم میں داخل نہیں ہو سکتی باہر سین میں بیٹھ سکتی ہے لاہور سے عمرے کی نیت کی تلبیہ پڑھا اب اس کا مکہ کا قیام چھے دن پورا ہو گیا بارالہ جب تک پاک نہ ہو عمرہ نہ کریں نہ جائے میں نے دو عمرے کی ایک اپنا اپنے والد کا الحمدللہ دونوں میں سائی کرنے کے لئے نوہ اسلام بھول گیا کوئی حرج نہیں میں اور میری والدہ پر سون رات پہلی دفعہ عمرے کے لئے آئے ہیں راستے میں سفر کے دوران میری اور والدہ کی طبیعت کی وجہ سے ہم آتے ہی عمرہ نہ کر سکے جن کپڑوں میں راستے میں نیت کی تھی آکر اتار دئیے ہمیں علم نہیں تھا ایسا کرنے سے آپ کو عمرہ بھی کرنا ہوگا دم بھی دینا ہوگا آپ نے تو اعرامی کھول دیا کپڑے پہن لیے سڑک کے کنارے کی بات نہیں بات یہ ہے کہ اگر سفے ملی ہوئی ہیں یا سفے نظر آتی ہیں تو نبات ہو جاتی ہے نماز جنادہ میں یہاں آخری دعا بہت لمبی ہوتی ہے تو تم اگر تنگ آگئے ہو تو نہ پڑھا کرو تمہیں جو دعائیں نہ آئیں تو یہاں کے اماموں کا بھی وہ تو پوری دعائیں پڑھتے ہیں میں نے منت بانی تھی کہ عمرہ سے پہلے تین روزیں رکھوں گی وہ منت پوری کریں ابھی نہیں کر سکیں جب اللہ توفیق دے کریں مسافروں کے لیے باید جو سبیل اور چائے اگر غریب ہیں تو تو لے کے کھا لیا کریں امیر ہوں تو نہ کھایا کریں مجھے جازکات والی نبات میں بھی خیالات آتے ہیں کوئی بات ہے انہیں نہیں خیالات اس سے نبات نہیں خلاب ہوتی ہے آناف کا فتحہ یہی ہے کہ اثر کی نبات اگر آپ حرم میں ہیں تو امام حرم کے پیچھے بڑے ہمبلی بس لکھے بتا دیں عمرے کے لیے آئے بہن کی طبیعت خراب ہو گئی آکے سو گئے ان کے کپڑے بدلے بعد میں پتہ چلا گئے نہیں کپڑے بدلنے سے تو دم نہیں پڑتی لیکن امدہ کیا کہ نہیں کیا پتہ نہیں غیر مسلم کا نام پتہ نہیں کیا مقصد ہے میرے استاد امس لیلوے قالونی پاکستان سے آپ کے لئے دعا کرتے ہیں میں بھی ان کے لئے دعا کروں گا اللہ ان کے تمام مسائل حل فرمائیں آپ نے کہا تھا کہ بیال پتہ نہیں بیال کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتہ میری بچیاں بیمار ہیں اللہ شفاعت آ فرمائیں رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے طلاق ہو جاتی ہے لیکن دوبارہ نکاح کرنے کے لئے نکاح ہو چکا تھا عدد گزارے گی اوہ بھئی اللہ کے بندے سب کے سب علماء جو ہیں وہ حیات کے قائل ہیں میں نے عمرہ کی عباد جدے میں کٹوائے تو دم پڑ گئی میرا بیٹا فوت ہو گیا اللہ اس کے درجات گلند کرے اور آپ کو سبر جمید عطا فرمائے ہمارے عشتے داروں نے خود کشی کی ہے اس کے لئے آپ دعا کر سکتے ہیں وہ کافر تو نہیں ہے گناہ کیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرمائے واللہ اعلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد انکا ما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید لا الہ الا اللہ الحریم الكریم سبحان رب الارس العظیم الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین لا الہ الا انت سبحانکا انہا کنا من الظالمین نجنا من الغم نجنا من الغم نجنا و اہلنا من القلب العظیم یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیس یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیس یا غیاس المستغیسین اغسنا 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 علیکہ تبکلنا و علیکہ نبنا یا مفتح الابواب یا مصبب الاسباب یا دلیل المتحیرین یا مفرح المہدونین اللہم اظہب ان الہم والحضن اللہم انہا نعوذ بکا ان الہم والحضن والعجل والقصر والجبن والبخل و غلبت الرجال غلبت الدین و قهر الرجال اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین هذا البلد الامین یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں کمدوریاں دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیاء عطا فرما بے اولادوں کو اولاد سالح عطا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض اداروں کے قرض ادا فرما یا اللہ ہمیں مانگ نبی نیاتا بغیر مانگ ادا فرما یا اللہ پوری دنیا میں جو مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں تحفیظ کے ادارے ہیں تبلیغ کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ مسلمان اندوستان میں بڑے ابتلاب ہیں ان کی مدد فرما کشمیر میں امتحان میں ہیں اللہ ان کی مدد فرما یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں روہنگیہ میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا فقنا عذاب النار وصل اللہ تعالی على خیر خلقہی سیدنا محمد وعلا آلہی وصابہی اجبعین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وبارک وسلم